اسلام علیکم اور وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا جو میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پچوں کی لاشیں گاڑیوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کل نفس انزائی کا تل موت ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے ہم سب نے ایک دن جانا ہے جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو عقل بھی عطا کی ہے اور اللہ نے اس کو یہ بھی شعور دیا کہ اپنی جان کی کیسے حفاظت کریں یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے اس کو خدایہ ایسے ضائع مت کریں تھوڑی سے ایڈوینچر کے شوق میں انٹرٹینمنٹ کے شوق میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے ارد کرد کے لوگوں کی زندگیوں کو دعو پر مت لگائیں اور خدایہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اب ان لاشوں کے اوپر سیاست مت کرو مت کرو مت کرو جن قیمتی جانوں نے جانا تھا وہ چلی گئی ہیں وہ واپس نہیں آسکتے ان کی جان چھوڑ دو ان کے اوپر سیاست مت کرو اس یہی کہ اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو سبر عطا کرے اور جو چلے گئی ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں ان کو اللہ پاک جگہ عطا کرے اور ان سب کے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کو معاف کرے اور ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنا دے خدایہ میری طرف سے پاکستان کے بہن بھائیوں کے لئے پیغام ہے کہ خدایہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کی حفاظت کریں اور تھوڑا سمجھداری سے زندگی کو گزاریں السلام علیکم